تو ہلکی ہلکی بودہ بانی ہو رہی تھی مظفر صاحب نیچے تھے اس نے ہمیں ریسیو کیا دو گیسٹس آئے ایک کی شرٹ ان کے رنگ کی تھی تو ہم ان کے کمرے میں گئے انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مسافہ کیا تو جو ان کا وہ تین تین میسے جو ان کا وہ لیڈر تھا انکلوڈنگ مظفر اس کا نمبر اس نے جو بعد میں ہمیں فون نمبر بھی دیا 8076621667 تو ہم نیچے بیٹھے انٹروڈکشن کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بڑے ڈیٹیل سے اکنومک ایسپیکٹ کو ایکسپلین کیا کہ کیسے موڈی ہندوستان کو ختم کر رہے ہیں دل تو پر کیسے اتیاجار ہو رہے ہیں پاکستان سے دشمنی کا کیا ہندوستان کے کارپریس سیکٹر کو نقصان ہے باقی چیزیں ہم نے کہا اس نے کہا کہ ہمیں بھیجے بھیجے سے پر کارپریس سیکٹھنے کیے پر اسمبلی سیشن ہمیں ہماری ایک خائش تھی کہ آپ دیمونتیزیشن کا اسمبلی میں وٹھائیں اور اسمبلی میں اٹھائیں میں نے کہا کہ وہ اسیشن ہوتے موجود سے پڑے جانا ہے کہ وہ میرے سٹھ اور راہے سٹھ اور اٹھائیں parce him because that is why it's up my conscience also انہوں نے کہا now it is fine we see you are with our corporate those who are our faces there they like your politics and ideology انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ چاہو بکاز ہر چیز کے لئے پینسہ چاہیے میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہا پہلے آپ کام کیجے دیمونیٹرزیشن پارا پورے کشمیر میں پروٹیس کروا دیجے میں نے کہا ٹھیک ہے کہا اس کے بعد آپ یہ کام کیجے جو ایل ایسی پر شلنگ چل رہے ہیں جو ایل ایسی پر شلنگ ہو رہی ہے لوگ مر رہے ہیں جو میں اس طرح پروٹیس کیجے میں نے کہا ٹھیک اور کیا کرنا ہے کہا اور آپ کی جو پاکستان کے ساتھ ڈائلا کے لئے موڈی جی انکار کر رہے ہیں مر تو آپ ہی رہے ہیں ہندوستان کا بلدس میں بھی مر رہے ہیں میں نے کہا اور کیا کرنا ہے کہا اور جو ہیومن ایٹس پر آپ کرتی ہی رہتے ہیں میں نے کہا ایک ایم دوئیگ ایم میں تو یہ آپ کے کہنے کے بغیر بھی کر رہا ہوں کہا اس کے لئے پینسہ کتنا چاہیے ایل افراد ایڈی بگلال بکاز میری زندگی ایک شیشے کی طرح ہے میں نے کہا میرے بابا میری بات سنجھے حق بات بولنے کے لئے انجینر رشید کو پہنسو کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تخلیف دینے کے دو تین مدے ہیں ایک یہ میں آپ کو کہنے والا تھا کہ حریت کے لوگ پہلے لوگ نہیں ہیں جن پر اس تین آپریشن ہوا انجینر رشید کو بھی اسی خاتے میں باندھ کر ایجنسیاں اور یہ لوگ یہ کرتے ہیں دوسرا آج میرا انڈیا ٹڈے سے ایک سوال ہے کیا آج آپ نے اتنی حمد ہے جو میرے سار آپ نے اوپیس لی وہ سارا ریکارڈ کیا ہوگا آپ نے اس کی ویڈیو بنائی ہوگی آپ نے اسی آڈیو بنائی ہوگی نیشن ایوانٹ اسنو آج وہ شام کو نو بجے ڈسپلی کیجئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کشمیری برکاو مال نہیں ہے انجینر رشید سے جو باتیں کی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے انجینر رشید سے کیا باتیں کی اور انجینر رشید نے آپ سے کیا کہا میں کسی کسی کے آپ نے ادھر پکڑی اب اگر آپ میں دھم ہے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ بھی چلاوائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کشمیری لوگ برکاو مال نہیں ہیں یہ لوگوں کی مومنٹ ہے چاہے کل گیلانی صاحب نہ رہے انجینر رشید نہ رہے نیم صاحب نہ رہے یاسن صاحب نہ رہے مومنٹ تو بھی رہے گی جہنٹ کے بعد دسپوٹیٹ میں نے مرگیلانی صاحب نہ رہے بار میں سواری تھی میں نے یاسن صاحب نہ رہے انجینر رشید کی تو بات ہی نہیں ہے اگر انجینر رشید کوئی غلط کام کرتا ہے اس کا دوش سارے کشمیر پر مد دو مسئلے کشمیر سے مد باغو اگر آپ کو اپنے ٹی پی آرز بڑھانے ہیں اس کے لئے کشمیریوں کی بیزتی مد کرو ڈانٹ یوز اس اس اے ٹول موسیقی